بسم اللہ الرحمن الرحیم شنگ کی جانے ہی شروع کر دی جاتی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ سندھ سے آکے کوئی اس ملک کے اندر حکملانی کے منصب پر فائز ہو اس کے ساتھ ساتھ گلگت اور ملستان کے اندر ہونے والے انتخابات کے بعد بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے انظامات کی بارش شروع کر دی گئی اور بہر عرصے سے جو ایک بات کی جائے تھی کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحقام کی بات کی جاتی ہے جس کے لیے ملک کی دو بڑی پارٹیوں کے مہابین چارٹر آف ڈیموکریسی بھی موجود ہے اور اس پر بار بار عمل درامت کی بات بھی کی جاتی ہے لیکن سب کچھ کے باوجود پاکستان کے اندر اب بھی ابحام کی کیفیت موجود ہے بعض لوگوں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاسی نظام لپیٹا جانے والا اور بہت سے یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کہ بہت سے منتخب راکین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں جا کے شاید اب اس بات میں لگ گئے ہیں کہ وہ اپنی کمپین شروع کر دے تاکہ ملک کے اندر کئی دوبارہ انتخابات کا اعلان نہ کر دیا جائے دوسری جانب جیسے کہ مائنس ون فارمولے کے بعد سے بار بار یہ بات بھی کی جاتی رہی کہ شاید کسی بڑے منصب پر کوئی تبدیل آنے والی ہے یہ وہ وفائیں ہیں جو پاکستان کے سیاسی نظام کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہیں سپریم کورٹ کے سابق صدر علی احمد کود کو بھی ایک بیان سامنے آیا کہ ایک اور لانگ مارچ کی ضرورت ہے کیا پاکستان کے اندر یہی لانگ مارچ ہوتے رہیں گے اور پاکستان کے جو سیاسی نظام جو استقام کی جانب بڑھتا ہے کبھی تو اس کو روکنے کی ساشیں ہوتی رہیں گے یہ ایک سوال آج ہر پاکستانی کے ذہن میں موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر اگر اداروں نے مضبوط ہونا ہے تو پاکستان میں جمہوریت کو مستحقم ہونا از حد ضروری ہے لیکن بدقسمتی سے جب بھی جمہوریت آتی ہے چند ہی ماہ کے بعد پھر کئی نئی ساشوں کا آغاز ہو جاتا ہے اس بار بھی اس جمہوری حکومت کے قیام کے بعد سے لے کہ اب تک مختلف سیاسی رہنماؤں کے مہابین بات چیت مذاکرات ہوتے رہے لیکن یہ بھام اب بھی کلیر نہیں ہو پایا اب صورتحال یہاں تک آپ پہنچیے کہ مختلف اخبارات کے اندر بھی تجزیہ کیے جانے لگے ہیں کہ شاید حکومت جانے والی ہے کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ شاید پاکستان کے جو ایٹمی احساسے ہیں ان کو خطرات لاکھ اثر ہیں اور کوئی نگران سٹ اپ آنے کے بعد سے پھر سے انتخابات ملٹرم انتخابات کی بات کی جا رہی ہے اس طوام موضوعات پر آج کے پرام میں بات کریں گے اسلام آباد میں براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان وفاقی وزیر ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں سیالکورٹ سے منتخب ہو گیا یہ قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ تشیر رکھتے ہیں سید زفرلی شاہ مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنماؤں سینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز سے ان کے ساتھ تشیر رکھتے ہیں شیخ وقاس اکرم مسلم لیگ قیدعظم کے مرکزی رہنماؤں اور ان کو ان کو امی اسمبلی ہیں تینوں میں مانا کا بہت شکریہ آپ سے ڈاکٹر سبب آج کے پرام کا آغاز کرتے ہیں یہ افوائیں ہیں کبھی کہا جاتا ہے نظام جانے والا ہے لپیٹا جا رہا ہے علی احمد قد کرتے ہیں لانگ مارچ کی زود پیش آ رہی ہے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے آخر کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سے پہلے تو آپ کو اسلامباد میں خوش حمدید کہتے ہیں اور یقیناً جن سیناریوں کا آپ نے ذکر کیا اور جن حالات کی طرف آپ نے نشاندی کی یہ آج کل زیر بحث ہیں اور بدقسمتی کہیں کہ ہمارے چند انکرز اور چند ٹی وی چینلز سب میں نہیں کہوں گی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنے پارلیمنٹیرینز کو بیج کے پارلیمنٹ کو مضبوط کر کے جمہوریہ داروں کا استحقام دیکھنا چاہتے ہیں اور پانچ سال کے لیے منڈیٹ دیتے ہیں لیکن کچھ ایسا ٹرنڈ بن گیا ہے کہ ہمارے ہاں چند انکرز یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کے ان سولہ سترہ کروڑ عوام کے منڈیٹ کو ہم نے رد کرنا ہے اور ہم نے اپنی امیج پرسیپشن سے ہم نے یہ تہہ کرنا ہے کہ کس حکومت کو کب گرانا ہے اور کب قائم کرنا ہے اور یہ استحقاق اور یہ منڈیٹ وہ چند انکرز اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام کا وہ ساونر رائٹ چین کے وہ ٹی وی اور مختلف اخباروں میں بیٹھ کے ایسے تجزیہ کر رہے ہیں کہ جس سے وہ منڈیٹ جو پاکستان کے عوام نے دیا اس کی توہین ہو رہی ہے دوسری بات آپ نے الیکشنز کا ذکر کیا تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بائی الیکشن دو حلقوں کے اندر پینننگ آؤٹ ڈیو ہے اور پاکستان کے سیکیورٹی حالات جو مجودہ ہیں وہ ان دو حلقوں کے اندر بائی الیکشن کرانے کے متحمل نہیں ہو سکتے تو پاکستان میں میڈ ٹرم الیکشن کا خواب کون دیکھ رہا ہے حکومت پر ذمہ داری کس پہ ہے تھی اس قسم کی صورتحال بھی دیکھیں بیسیکلی اس میں اوورال جب بھی ڈیموکریسی ایک آل لانگ کنسسٹنٹ عامریت کے بعد ڈیموکریٹک ٹرانزیشنل فیز جب بھی آیا اور اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی آئے ہیں اور یہ اسی جمہوری کلچر اور جمہوری اداروں کو ایک نیا چیلنج ہے اس پلٹیکل لیڈرشپ کو ایک نیا چیلنج ہے اس کے اندر کتائیاں بھی ہیں غلطیاں بھی ہیں لیکن اس کا حل اور سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ چند افراد مل کے وہ سولہ کروڑ عوام کی یا سترہ کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرنے لگ جائیں اس کا حل یہ ہے کہ وہ پارلیمانی نظام وہ جمہوری کلچر وہ پلٹیکل لیڈرشپ ان کے پاس یہ استقاق ہے اور وہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ مل بیٹھ کے ان کے سلوشن تیار کریں آپ نے کرد صاحب کی بات کی کہ وہ لانگ مارچ یقیناً اس ملک کے اندر عوام کے سینٹیمنٹس اور ماسز کی جو ایک رئی ہے اوورال پبلک سینٹیمنٹس کو کیش کرنے کے مختلف انداز رہے ہیں یہ ہماری ایک مذہبی جماعت کا وطیرہ رہا کہ وہ ہر وقت لانگ مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہے تو کسی سیول سوسائٹی یا لا انفورسمنٹ ایسی ہماری جو قانون دان اور قانون کے محافظ جو ہیں جو پارلیمنٹ یا جمہوریت یا پارلیمانی سسٹم کی ازادی کی بات کرتے ہوں ان کو جمہوریت کو پتی سے اتارنے کے لیے لانگ مارچ کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا اور ہمیں مل کے اگر ان کو کوئی concernز ہیں اگر definitely ان حالات میں جہاں ملک جس سے گزر ہے ایک حکومت اکیلی ان مسائل سے نہیں پڑھ نہیں سکتی اس سے ہمیں cross the board آپ نے دیکھا کہ political leadership پی ایم ملتی ہے وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ صورتحال کا تجزیہ کر کے اس کے solution کی طرف جا رہے ہیں ہر مسئلے کا solution جو ہے وہ dialogue ہے ہر crisis کا solution dialogue ہے عزیز ہم وطنوں یا remit term election یا یہ چیزیں مجودہ مسائل کا حل نہیں ہے شاہ صاحب میڈم کہتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل dialogue ہے dialogue تو آپ بڑے رسل سے کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے کبھی لگتا ہے آدھا تیدھا آدھا بٹے ورہا صاحب ہے کبھی آپ حکومت کے ساتھ ملوقات کرتے ہیں پارٹی بڑی واضح ہے ہماری پارٹی کی قیادت کا ویگن بڑا واضح ہے ہماری پارٹی پچھلے آٹھ نو سال سے غیر جمہوری نظام کا نشانہ ہے اور ابھی آپ نے شروع میں ہی سوال کیا تھا اور اپنی ابتدائی کلمات میں بھی آپ نے کہا ہے محترمہ وزیر صاحب صاحب سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ نظام کے بارے میں نظام جا رہا ہے اور ہم پر بھی آپ نے بھی کہا ہے نظام بھی لگتا ہے نظام آیا کب تھا جو جا رہا ہے الیکشن ہوئے ہیں ہکومت بنی میں آرد کرتا ہوں الیکشن مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوئے تھے پارلیمنٹ مشرف صاحب کے دور میں بھی تھی پارلیمنٹ کے علاوہ پرامنسٹر مشرف صاحب کے دور میں بھی تھے سینیٹر اس وقت بھی تھے پریزنٹ صاحب اس وقت صریف آف آرمی سٹارپ بھی تھے اور پریژنٹ صاحب بھی تھے نظام یہی پارلیمانی تھا جو کہ کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے لیکن ملک صاحب افسوس یہی ہے کہ یہ ملک اور اس ملک کے عوام کی آنکھیں ترس گئی ہیں کہ وہ کاش کے وہ نظام وہ دیکھتے جس نظام کو وہ چاہتے ہیں جس نظام کے دیتے ہیں میں میاد کرتا ہوں بڑی سی دیسی بات ہے کہ وہ نظام پارجمانی نظام پاریمانی نظام جس کو پاکستان کے سترہ کروڑ عوام نے ایکسٹ کیا ہوا ہے لیکن بدکسمتی کی بات ہے کہ وہ کاغذ میں کسی جگہ لکھ دیا گیا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے آج بھی آپ دیکھیں میں اسی نظام کوئی بھی پانچ آدمی چاہتے ہیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے باہر اندر بیٹھ کر دیانتداری سے تنزیہ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو کیا رہا ہے کاؤن سا جمہوری میں تو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کیا اگر میں چونکہ سنیڈر بن گیا ہوں شایخ صاحب امین اے بن گیا ہے پارلیمنٹ بن گیا کاؤن زمدار ہے شایخ صاحب کوئی تو زمداری کسی پر آیت کریں گے یہ بات یہ یہ کوئیسٹن آپ کا بڑا ہنڈرڈ ملین ڈالڈر کوئیسٹن ہے میڈم کہتی ہیں کہ کس کے پاس طاقت ہے طاقت غیر جمہوری طاقتوں کی اور جمہوری طاقتوں کی ملک صاحب روزی اول سے روزی اول سے مراد یہ پاکستان جب سے بنا ہے وہ لڑائی شروع ہے اور لڑائی شروع ہوتے 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 اب یہاں تک پہنچ کے یہ اب تو اتنی